بات کو ختم کریں سو منصفانہ اور غیر جاندارانہ الیکشن کے لیے کشمیر میں آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن نے ہم سے فورسز کی ریکویسٹ کی ہے سو ہم رینجرز کی ایف سی کی اور فرنٹیئر کور کے بہتر سو لوگ ان کو فوری طور پر انہوں نے اور ڈیمانڈ کی تو اور بھی دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ آزاد کشمیر میں ہارنے والے ہمیشہ پہلے سے ہی شور ڈال دے دیتے ہیں جس طرح مریم نواز اور بلاول نے ابھی سے شور ڈالنا شروع کر دیا ہے کیونکہ آزاد کشمیر میں یہ قائدین بہت عرصے کے بعد جاتے ہیں زندگی میں ایک آدھی بار یا پانچ دس سال بعد تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ شہد ان کی بڑی پذیرائی ہے کشمیر میں اللہ کے حکم سے پذیرائی عمران خان کی ہے اور پچیس تاریخ کو عمران خان حکومت بنانے جا رہا ہے اور آج جو اس ریجن کے حالات ہیں اس میں بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارم ہو اور ایک قومی سارے سوبوں کی ایک سندھ کو چھوڑ کے ترجمانی جو ہے کشمیر ایک الگ علاقہ ہے اور عمران خان انشاءاللہ اقوام متدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا کیس لے کر آگے جائے گا دوسرا جو ہے کہ وہ اس فورسز کے ساتھ حضب معمول یہ جو سیول آرم فورسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی بھی ہمیشہ کی طرح ضرورت پڑھنے پر تیار ہوگی فیر الیکشن کرانے کے لیے شفاف الیکشن کرانے کے لیے ایف آئی اے میں وہ افسران جو تین سال سے زیادہ تینات تھے سب کو اور اپنے اپنے سوبوں میں سولہ سولہ اور پندرہ پندرہ سال سے تینات تھے ان سب کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور نادرہ میں نیا ایک با صلاحیت چیرمین آئے ہیں ملک تارک صاحب انتالیس لوگوں کو کراچی کے کیسز میں مطل کیا ہے کیونکہ کراچی ایک ایسا بیس تھا دوسرے تمام ہیڈکورٹر میں بھی یہ ہدایت دے دی گئی ہیں کہ جو جالی شناختی کارڈ ہیں جو جالی کارڈ نادرہ سے ملی بھگت کے ساتھ بنائے گئے ہوں ان سب کے خلاف ایکشن لیا جائے اور دوسری بات جو ہے کیبنٹ نے منظوری دے دی ہوئی ہے تمام فاتہ میں ایکس فاتہ میں تھری جی اور فور جی کو کھولنے جا رہے ہیں اور اگر کسی جگہ کوئی ایسا عملہ کوئی ایسا قانونی مسئلہ پیدا ہوا تو بہت تھوڑے سے گھنٹوں کے لیے انٹیریر منسٹری ایجنسیز کی درخواست پر اس کو بند بھی کر سکتی ہے ابھی فور جی اور تھری جی کو کھولنے کے حقامات دیے جا رہے ہیں اور آہ سیکنڈلی اصل بات جس پر آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کرونا پھر بڑھ رہے اور ان سی او سی کے ہدایت کے مطابق اسلام آباد راولپنڈی میں بعض سٹریٹس اور بعض محلوں اور ایریا میں سمارٹ لاکڈاؤن کیا جا رہے ہیں تورخم بارڈر پہ جس کا بڑا سوشل میڈیا پہ شور ڈالا گیا ہے اور میں نے آج تمام منسٹریز کو ہضائد کیا وہ بھی ایک ایک آدھ آدمی اپنا ترجمان بھی رکھیں ادارے جو ہیں اور ایک سوشل میڈیا کے لیے آدمی بھی رکھیں کیونکہ انٹیریر منسٹری میں سوشل میڈیا کے لیے اور سپوکس پرسن نہیں ہیں سو تمام اداروں کو کہا کہ اپنا ایک سپوکس پرسن بھی رکھیں اور سوشل میڈیا کا بھی ایک آدمی رکھیں تورخم بارڈر پر جن لوگوں کی رپورٹ جو ہے وہ نیگٹیو آئی ہے ان کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے اور ان سی او سی نے اور سیول آرم فورسز نے ایف آئی اے نے بہت زبردست کام کی ہے جن کے پوزیٹیو میں ان علاقے کے لوگوں کو ان کی زلی ایڈمیسٹریشن کو ان کے کرنٹینہ کرنے کے لیے ان کو بلائے گیا ہے اور وہ مریض جو ہے ان کے حوالے کیا جاتا ہے اینڈ لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ کہ کیبنٹ کو ٹی ایل پی کے فیصلے کے لیے سمری بھیج دی گئی ہے اور کل کیبنٹ اس کا فیصلہ کرے گی کہ ٹی ایل پی کا مستقبل کیا ہوگا پارلیمنٹ کے سامنے جو شخص آیا ہے اس کے پاس پستول میں گولیاں نہیں تھی پستول اس کے پاس تھا اور وہ گرفتار ہوا ہے اور پولیس انڈیورسٹی گیٹ کر رہی ہے شیخ صاحب اس کے پوزیشن میں بھی دیکھتے ہیں ہمیں ازاد کشمی گریشن نے بھی رہنگی کا چھوٹ چیز کی ہے شورٹ شورٹ سوال کریں نواز صاحبہ کر رہی ہے کہ وہ سرائے تھے دھرنا دینے کی خواہش تڑپ رہی ہے دینے کی ان کے اندر مریم نواز کے اندر ایک خواہش تڑپ رہی ہے اور وہ تو چودہ اگست کو بھی یہاں دھرنا آزادی کے دن دینا چاہتے تھے اب سنیا کہ وہ کراچی جا رہے ہیں ازاد کشمیر میں وہ ہارنے جا رہے ہیں وہ ہارنے جا رہے ہیں وہ ہارنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی اپنی حکومت انشاءاللہ فارم کرنے جا رہی ہے حکومت بنانے جا رہی ہے دھرنے کی اتیاری پوری کر رکھیں ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے دیکھیں بھارت نے ساری زندگی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی ہے انڈیا نے ہمارے لئے فیٹف میں معاملات پیدا کی انڈیا دنیا میں ان کا لوگ پکڑے گئے جو یہاں میڈیا کے ذریعے پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے لیکن الحمدللہ پاکستان کی افواج عظیم افواج اور پاکستان کے عظیم اداروں نے ہندوستان کی تمام سازش کو ناکام کی ہے اور آئندہ بھی ناکام کریں گے دیکھیں افغانستان کی صورتحال پر بہتر رہے میرا خیال ہے فورن آف آفیس جو ہے وہ ہر روز دیتا ہے ہمارے پاس بارڈر منیجمنٹ ہے سو یہ جو غیر ملکی بہت قابل اترام ادارے رات کو دن کو مجھے ہر وقت مجھے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ بارڈر منیجمنٹ کا مسئلہ ہو تو انٹیریئر منیسٹری دیکھتی ہے افغانستان کے معاملات پر کیونکہ ہم چالیس سال سے امن کی خواہش رکھتے ہیں پاکستان امن کا دائی ہے اور افغانستان کی پالیسی فورن آفیس بہتر بتا سکتا ہے بارڈر منیجمنٹ میں منیسٹری آف انٹیریئر ہر قسم کے حالات معاملات اور مستقبل کے تقاضوں کے لیے اپنی منصوبہ بندی رکھتی ہے کوئی فوج اندر تائینات نہیں ہو رہی اگر باہر ہر کینڈیڈیٹ ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن پر فوج نہ ہو اور بابا ہم الیکشن میں میری پندرمی وزارت ہے کہ ہم نے لاتداد الیکشن لڑے ہیں وہ یہاں بھی علاقے ڈیوائیڈ ہیں یہ ملسیوں کا ملہ ہے یہ بٹوں کا ملہ ہے یہ رائیوں کا ملہ ہے یہ شیخوں کا ملہ ہے یہ چاند میرا مطلب ہے وہاں سے اپنے پولنگ ایجنڈ کو نکالنا بھی ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب آپ جیتے ہوں تو اس پولنگ ایجنڈ کو تو بڑی نکال سکتے ہیں ہارے ہوئے ہوں تو اس کو پولنگ ایجنڈ کو باہر فوج نہ کھڑی ہو تو وہ ڈبے اٹھا کے لے جائیں اور اگر ازاد کشمیر الیکشن کمیشن نے جو کہ فوج ہما وقت اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے آرمی کی بھی درخواست کی تو پولنگ سٹیشنوں کے باہر آرمی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ ملکی سلامتی فیر شفاف اور منصفانہ الیکشن کے لیے مدد کریں لاس تری کوئسٹن اچھا لے لیتے دیکھیں چالیس لاکھ تو ویسے ہی اب بادشاہ ہے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے لیکن ملک تارک صاحب کو میں نے ابھی میٹنگ کی ہے ہم منڈے کو صبح ساڑھے دس بجے روز اداروں کی میٹنگ کرتے ہیں جتنی بھی ان کی تعداد ہے ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں سسٹم لا رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ چالیس لاکھ لوگ ہیں یہ غلط ہے یہ بات فارن آفس افغان ایشو پہ یار مقصر تو کیا کرنا تو بہت لمبا سوال کرتا ہے بھاگا ہوا ہے بھارت بھارت جو ہے ساری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پولیسز کے آگے کوورڈ میں جس طرح بھارت ناکام ہوا ہے اور جس طرح عمران خان کی حکومت کامیاب ہوئی ہے وہ تاریخی مسئلہ جی منسٹری آف انٹیریئر کی تمام معاملات پہ نظر آئے جو ملک کے داخلی معاملات ہیں ملک کے خارجی معاملات پر فوراں آفس تبصرہ کر سکتی ہے میرے پاس میرے پاس ای سی ایل سے نکالنے کی کسی کی درخواست نہیں آئی حادلہ کے شباز شریف کی درخواست بھی نہیں آئی لاسٹ پویسٹن ہمیں اس کا پرائیم نسٹر نے اگر کوئی سپائی کہیں سے واپس ہوئے تو مجھے پتا نہیں ہے اور مجھے اس کی خبر نہیں ہے پرائیم نسٹر نے ایسی کوئی ادایت نہیں دی ہم نے ہماری تمام معاملات پر نظر ہے جو بارڈر منیجمنٹ سے ہیں آپ سارے سوالات وہ کر رہے ہیں جو فورن میڈیا رات کو مجھے سونے ہی نہیں دیتا کر کر کے سوال کہ افغانستان کے مسئلے پر بیان جو ہے فورن آفس دے سکتا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ستر افغانیوں کو ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ڈاکومنٹ اجازت دی ہے پاکستان آنے کی اور ہم نے کسی کو اجازت نہیں وہ بھی جن کا علاج افغانستان میں ممکن نہیں دیکھیں کوئی کھولی کچھاری نہیں جب ایسا مسئلہ کوئی آیا تو ہم ضرور منڈے کے منڈے آپ سے رابطہ کریں گے اور پاکستان کے بارڈر الحمدللہ نوے فیصد افغانستان کی فینسنگ ہے چھالیس وہ ہمیں ایک مہینے میں مکمل کر لیں گے چھالیس فیصد چھالیس فیصد ایران ہے اس کو ایک سال میں مکمل کر لیں گے باقی پاکستان ایک خود مختار ملک ہے افغانستان ایک خود مختار ملک ہے پالیسی سٹیٹمنٹ منسٹری آف آرن افیر کی عید کی چھٹیوں کی ہم نے سمری بھیج دی ہے اب پرائم نیسٹر ہاؤس کتنی چھٹیاں دیتے ہیں سو ایکیس کو عید ہے ہم نے بیس سے بھیجی ہیں ویسے تو موج ہی ہو جائے گی کیونکہ بدھ سے یہ اس کا مطلب یہ ہے آپ دیکھیں منگل سے ہم نے سمری بھیجی ہے آگے جمعہ کے دن کون آئے گا ہفتہ اتوار بھی لگائے گا سو اینڈ پہ پورا ہفتہ ہی تقریباً چھٹیوں کا ہے لیکن قربانی کا گوشت جو ہے نا غریبوں میں بھی تقسیم کر دیا وفاقی وزیرہ داخلہ شیخ رشید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا ضرورت ہوئی تو آزاد کشمیری الیکشن میں فونس کو طلب کیا جا سکتا ہے